السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اس سے پہلے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی سارے قسموں کو پڑھا تھا شروع کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں زمانے کے لحاظ سے حکم کے لحاظ سے پھر زمانے کے لحاظ سے جو فعل تھے وہ اس کی دو قسمیں تھی فعل ماضی فعل مزارہ تو آج ہم زمانے کے لحاظ سے دوسری قسم یعنی فعل مزارہ پر بات کر رہے ہیں فعل مزارہ کیا ہے فعل مزارہ وہ فعل ہے جس فعل میں پریزنٹ یا فیوچر ٹینس پایا جاتا ہو فعل مزارہ وہ فعل ہے جس فعل میں زمانے حال یا زمانے مستقبل پایا جاتا ہو یعنی کسی کام کا زمانے حال میں یا زمانے مستقبل میں پایا جانا معلوم ہو اس کو فعل مزارہ کہتے ہیں جیسے دیکھئے یفعالو وہ کرتا ہے یا کرے گا تو اس میں کام جو ہے کام کا ہونا پرزنٹ میں یا فیوچر میں پایا جا رہا ہے تو یہ ہے فیل مزارہ یفعالو فیلے حرفوں پر زبا دوسرے پر سکون دوسرے پر زبا پھر چوتھے پر پیش تو چار حرف اس میں ہوں گے یہ فیل مزارہ اس ماضی کا ہے جس ماضی میں تین حروف ہیں اس کا ایک وزن ہے فیل مزارہ کے تین اوزان ہوتے ہیں یفعالو عائن پر زبر یفعولو عائن پر پیش یفعیلو عائن کے نیسے زیر تو یہ فیل مزارہ کے تین اوزان ہیں جس طرح فیل مازی کے تین اوزان پڑھے تھے فعالا فعیلا فعولا عائن کلمہ زبر زیر پیش اسی طرح فیل مزارہ میں بھی عائن کلمہ زبر زیر پیش ہوتے ہیں تو یہ فعل مزارعہ کے تین اوزان آپ کو معلوم ہوئے ہیں آگے جو ہے فعل مزارعہ بنتا کسی ہے تو فعل مزارعہ بنتا ہے فعل ماضی مطلق مصبت معروف سے دیکھیں فعل ماضی مطلق مصبت معروف فعالہ ہے اس سے کیسے بنتا ہے کیا کریں گے اس سے فعلے ہم یا کو ایڈ کر دیں گے اور فا پر زبر ہے اس کو سکون کر دیں گے یا پر زبر لگا دیں گے یفعالو لام پر زبر ہے اس کو پیش کر دیں گے یفعالو ہو جائے کیسے بنا فعلہ سے یفعالو اس کے شروع میں یا لگا دیے زبر والا فا پر زبر کو ہٹا کر زبر کو ہٹا کر یا پر سکون لگا دیے یا ان کو اپنے لکے پر چھوڑ دیے لام پر پیش زبر ہے اس کو پیش کر دیے تو فعلہ سیح فعلو ہو گیا یہ فعل مزارہ بنا فعل ماضی مطلق مصر معروف سے اب آئیے چوتھی بات یہ ہے کہ فعل مزارہ کی کچھ پہچان ہے جس سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ فعل مزارہ ہے کیا ہے علیف تا یا نون علامت مزارہ چار ہو گئے علیف تا یا نون فعل مزارہ کے شروع میں کبھی تا آئے گا کبھی یا آئے گا کبھی نون آئے گا کبھی علیف آئے گا تو یہ علامت مزارہ ہیں اب آگے دیکھئے فعل مزارہ کے بھی ماضی کی طرح چار خسمیں ہیں فعل مزارہ مصبت معروف جیسے یفعالو وہ کرتا ہے یا کرے گا ہی ڈاز ہی ویلڈو فعل مزارہ منفی معروف لا یفعالو وہ نہیں کرتا ہے یا کرے گا ہی ڈاز نوٹ ڈو یفعالو وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہی ڈاز نوٹ ڈن لا یفعالو وہ نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا ہی ڈاز نوٹ ڈن تو فعل مزارہ کے بھی یہ چار خسمیں ہیں اب پہلے خسمیں گھردان دیکھئے یفعالو وہ کرتا ہے یا کرے گا تفعالو وہ کرتا ہے یا کرے گی یفعالانی وہ دو کرتا ہے یا کریں گے تفعالانی وہ دو عورتیں کرتا ہے یا کریں گی یفعالونا وہ سب مرد کرتا ہے یا کریں گے یفعالنا وہ سب عورتیں کرتا ہے یا کریں گی تفعلو تو ایک شخص کرتا ہے کرے گا تفعلینا تو ایک عورت کرتا ہے کرے گی تفعلانی تم دو مرد کرتے ہیں کریں گے تفعلانی تم دو عورتیں کرتے ہیں کریں گی تفعلونا تم سب مرد کرتے ہیں کرو گے تفعلنا تم سب عورتیں کرتے ہیں کریں گی افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا نفعلو ہم سب کرتے ہیں کریں گے یا ہم دو کرتے ہیں یا کریں گے تو یہ فعل مزارہ مصورت معروف کی گردان ہے اب منفی بنانا ہے تو کیا کریں گے ہم تو یا فعلو کے شروع میں لا کا لفظ ایڈ کر دیں گے ہی ڈاز ناٹ ڈو پھر مزور بانا ہم کیا کریں گے یا فعلو میں یا پر پیش کر دیں گے فاہ پر سکون رہے گا آئین کلمہ اپنی آلت پر یا فعلو یہ فعل مزارہ کے بارے میں ہم نے آج پا امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو یہ سمجھ با آگئی ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ السلام علیکم رحمت اللہ